تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام نے قرآن کریم جمع کیا اہد ابی بکر میں مسلمہ کے قتل اور اس کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد نصحہ تیار ہوا اور وہ نصحہ رم المومنین آئے سے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پر سرد دیا ہے روجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا و لاکھر جب حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال ہوا اور حضرت عمر کا دور آیا ام المومنین نے حضرت عمر کی خدمت میں وہ نصحہ دیا لیکن پورے عالم میں قرآن مجید عام تھا ضرور پیش نہیں آئی جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا اور آزربیجان اور آرمینیا میں اسلامی فوجے داخل ہو گئے ایران فاروق اعظم نے فتح کیا ہے یہ دو شہر رہ گئے حضرت عثمان نے یہاں غذا کروایا اور اس میں بھی بڑے بڑے محفاظ اور علماء شہید ہو گئے اور اسلام دور تک پھیل گیا عجم میں تہترہ کے لوگ آئے ایک شخص آیا اور حضرت عثمان سے کہا کچھ الفاظ قرآن کے پوچھے حضرت عثمان نے کہا لوگاتِ قُلِش پڑھو لوگاتِ قُلِش پڑھو اس نے کہا ہم لوگاتِ قُلِش پڑھتے ہیں حضرت عثمان نے کہا بَاٹھ تو اس نے یہ آیت پڑھی انہا آیتِ مُلْكِ اَنْ يَاكِيَكُمُتْ تَعْبُود تو تابود کو بڑا قابوق اَنْ يَاكِيَكُمُتْ قَابوق حضرت عثمان نے کہا لا بل تابود اس نے کہا قابوق حضرت عثمان میں اُمِ الْمُمِنِينَ حَفْصَرَ عزی اللہ تعالی ان کے پاس نسخہ موجود تو ان سے کہا یہ نسخہ لے دیں اس کی روشنی میں سات نسخیں تیار کروائے اس وقت سات عجم ملگوں میں اسلام پھیلے گئے اور ہر ملگ کے فرمان لغا کو لکھا کہ یہ اصل نسخہ ہے ان کے حروف اور انفاظ آیات اور تقطیب اور تقطیب اس کو ضبط کر لو اور اگر تس کے علاوہ کوئی نسخہ کسی کے پاس ہو جو اس سے معارض ہو تو فَحَرْ لِقُمْ اس کی تحریک کرنو چنانچہ امام احمد ابن خنبل اور امام شافی کا کہنا یہ ہے کہ دینی کتب ضعیف قرآن کریم محطف اور غلطیوں والے ان کی تحریک کی جائے لوگوں کے سامنے نہیں علاقے میں رکھ کے اس کو جنا دیئے اور امام مالک سے منخول ہے کہ نہیں تدفین کی جائے وہ سیدہ اور آگ پھٹے قرآن شہدہ قرآن مجید جو پڑھنے کے قابل نہ ہو ان کو قبرستان میں کسی طرف زمین کھوڑ کر کپڑے میں بیٹھ کر عدب و احترام سے تدفین کی جائے لیکن امام الائمہ سراج الامہ الامام الازم امام بحریف رحم اللہ فرماتا ہے یہ نہیں بلکہ تصیل کی جائے یعنی چلتے ہوئے پانی میں بہائے جائے یا اتنے بڑے پانی میں بہائے جائے کہ پانی میں وہ ڈوب جائے گل جائے اور کوئی پتہ نہیں چلے کیونکہ عجم کے اندر تحریک یا تغریک یہ اچھا نہیں سمجھایا آتا تحریک یا تدفین بلکہ تغریک اچھا سمجھے اب بھی یہ روایہ ہے اور یہ عمل ہے اور یہ مستحسن عمل ہے کہ وہ سیدھا ہو راہ دین کے دینی کتب کے وہ چلتے ہوئے پانی میں یا بہت زیادہ پانی میں بہائے جائے حضرت عثمان نے بلڈان کو لکھا ان کے عمراء اور عمال کو گورنمنوں کو اور ذمہ داروں کو کہ جو نسخہ ہم نے بیجا یہ وحی کے این مطابق اور صحابہ کے اجماع سے دیار ہوا ہے اور لوگت قریش ہے اگر اس کے حلاف کوئی نسخہ ہو کسی کے پاس تو اس کا اعتبار نہیں ہو اللہ علیہ وسلم